کامل علی آغاز صاحب آپ اس میں کیا کہیں گے کہ کیا راستہ ہے آپ کے خیال میں وفاقی حکومت کے پاس کیسے وہ اسمبلیوں کی تحلیل کی صورت میں نئے الیکشن کا راستہ روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے آپ کے خیال میں دیکھیں امیر صاحب ایک تو بات مفروضوں پہ نہیں ہونی چاہیے حقائق پہ ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ یہ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ جی ازاد کشمیر میں دیکھیں کہ وہ اگر دونوں کو ملا لیں تو وہ بہت ساری سٹیں ایک دو تین ایک دو پرسنٹ کا اگر فرق آ گیا تو آ گیا دونوں کو ملا کے ورنہ اکثریتی جماعت جو ہے وہ ہر جگہ پہ پی ٹی آئی ہے ازاد کشمیر کے اندر اور یہ دونوں مل بھی جائیں تو یہ وہاں پہ مقامی حکومتیں نہیں بنا سکیں گے کوئی ایک آدھ مقامی حکومت ان کی بن جائے گی لیکن یہ بات کرین اس کیاس ہے کہ وہ آ پی ٹی آئی کی مقامی حکومتیں نہ بنیں دوسری بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے کشمیر کے اندر الیکشن جو ہے وہ اکٹھے لڑا ہے اور کیا پی ٹی ایم جو ہے آئندہ الیکشن اکٹھا لڑے گی یہ بہت بڑے سوالات ہیں یہ یہ مفروضوں پہ بات نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ ریویو پٹیشن اگر پینڈین ہے تو وہ ایک الک مسئلہ ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی آہ کسی کو کسی وزیر اعلیٰ کو نہیں کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ اپنی اسمبلی کو توڑنے کے کی اسمبلی جو ہے وہ آہ جاری نہ کرے اپروو نہ کرے تو میرے خیال میں یہ قطعی طور پہ ابحام کریئٹ کرنے والی بات ہے اور ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے میں آپ کو بڑی بڑی ارب روپیہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ لے چکی ہے ابھی کلیم بھی کر رہی ہے الیکشن کمیشن اور اگر یہ پانچ سو پانچ سو کے قریب حلقوں یہ پانچ سو سٹھ سٹھ جو ہیں ان میں سے سپیشل سیٹیں نکال دیں تو کوئی پانچ سو حلقے رہ جائیں گے تو پانچ سو حلقوں میں الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن اور پاکستان کیا سو ارب روپے سے کم آہ ڈیمانڈ کرے گا جی اور کیا اس ملت کے پاس اتنا پیسہ مجود ہے کہ بار بار الیکشن کرائے جائیں پہلے زمنی کرائے جائیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ میٹرم کرائے کرائے جائیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنرلیکشن کرائے جائیں جبکہ آٹھ دس ماں رہ گئے ہیں آپ کہہ رہے دو سوپہ میں الیکشن ضرور ہوگا اور یہ یہ ایک اور بات ایک اور بات یہ جو خود کہتے رہے ہیں اس کے اوپر ذرا اخلاقی طور پر غور فرمالیں اس کے بعد اپنے موقف کو آہ ترتیب دیں تو میرے خیال میں عوام میں آہ ان کی وہ آہ جو ہے وہ آہ جس قسم کی اس وقت ان کی ان باتوں سے پذیر آئی ہو رہی ہے یہ سب کو علم ہے تو میرے خیال میں بات کرتے ہوئے عوام کو اتنا آہ بے شعور نہ سمجھیں ٹھیک ہے لوگوں کو شعور آ چکا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کل کیا کہہ رہے تھے آج کیا کہہ رہے